اسلام علیکم کسان بھائیو کسان پاور چینل میں ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں محترم کسان بھائیو محکمہ زراد پنجاب کی جانب سے سورہ مکی کی زیادہ پیداوار کے لیے ایک اہم پریس ریلیز کی گئی ہے جس پر آج ہم مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن منذیر ڈسکشن سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پریس کرلیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل انفارمیشن آپ کو مل سکے محکمہ زراد پنجاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ سورہ مکی کی فصل خوردنی تیل کی ملکی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے بیجو میں عالق قسم کا چالیس فیصد سے زیادہ خوردنی تیل پایا جاتا ہے جو کہ انسانی صحت بالخصوص امراض قلب سے بچاؤ کے لیے نہایت مفید ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ فصل ایک سو دس سے ایک سو تیس دن میں پکر تیار ہو جاتی ہے سورہ مکی کی فصل سے بہتر پیداوار کے حصول کے لیے بروقت اپاشی کی جائے ترجمان نے مزید کہا کہ کاشتار سورہ مکی کی اپاشی پر توجہ نہیں دیتے جس سے فی ایکڑ پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے سورہ مکی کی بہاریا فصل کو عام طور پر پانچ اپاشیوں کی ضرورت ہوتی ہے ترجمان نے مزید بتایا کہ سورہ مکی کو دوسرا پانی پہلے پانی سے تقریباً بیس دن بعد تیسرا پانی پھول نکلتے وقت چوتھا پانی بیج بننے کے عمل کے دوران اور آخری پانی بیجوں کی دودھیا حل یعنی بیجوں کی بڑھوتری کے دوران لگانا چاہیے سورہ مکی کی فصل کو اس کی کل ضرورت کا بیج سے پچیس فیصد پانی جو ہے فصل اگنے سے لے کر ایک ماہ کے دوران لگانا چاہیے فصل کو سوکا لگ جائے تو بیج کی پیداوار میں چالی فیصد سے زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے اس کمی کی وجہ سے یہ ایک طرف تو عمل زیرگی متاثر ہوتا ہے جس سے پھول کے مرکز میں بیج نہیں بنتے اور جو بیج بنتے ہیں ان کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے وہ بیج اندر سے خالی ہوتے ہیں اگر اپریال میں موسم گرم ہو جائے تو فصل کو پانی دینے کا دورانیا کم مگر پانی زیادہ مرتبہ لگانا چاہیے کیونکہ شدید موسم میں اپاشی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے بروقت اپاشی کرنے سے بیج سہتمند اور زیادہ بنتا ہے جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اگر زیادہ گرمی ہو تو بہار یا سورج مکھی کو پھول نکلتے وقت پانی کا وقفہ کم کر دینا چاہیے ورنہ عمل زیرگی متاثر ہونے کی وجہ سے پھول کا کچھ حصہ بیج بننے سے محروم رہ جاتا ہے موسیقی